اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے ریڈلز پارٹ تھرٹین اور اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم وینرز آنانس جیسے کرتے ہوتے ہیں ویسے وینرز سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کون سی ریڈلز پارٹ ٹوالف کے اور ریڈلز والی ویڈیوز جو ہیں وہ میں ریگولر اس وجہ سے نہیں بنا رہی کیونکہ انشاءاللہ اید کے بعد میرے بھائی کی شادی ہے تو اس پہ تھوڑے سے بیزی رہتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نا ویڈیوز جو ہے نئی میں اپلوڈ کر سکری لیکن اب سے میں کوشش کروں گی کہ میں دیلی جو ہے نا ویڈیوز اپلوڈ کروں تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ورہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو لاس بھی پریس کر دیجئے گا تو پھر میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں رائیان سلیم تو کنگریجولیشن آپ کو رائیان سلیم کے آپ نے سب سے پہلے آنسر کیا تھا سیکنڈ جو ریڈل ہے اس کا سب سے پہلے آنسر اس کا بھی آنسر سب سے پہلے رائیان سلیم نے کیا تھا تو اگین کنگریجولیشن رائیان آپ کو کہ آپ نے سب سے پہلے کیا تھا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سی ریڈل ہیں جن کا ان سٹوڈنٹس نے سب سے پہلے آنسر کیا تھا تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے تو کنگرچولیشن آپ کو بھی آمنا امران اس کے بعد نیکس جو ریڈل ہے اس کا بالکل صحیح آنسر کیا تھا فورتھ ریڈل کا رائیان سلیم نے فل تیاری کر کیا ہوئے تھے تو رائیان سلیم نے کیا تھا فورتھ ریڈل کا آنسر اور لاسٹ جو ریڈل ہے اس کا سب سے پہلے آنسر کیا تھا اشل نے تمہیں ہاں پہ لیکھتی ہوں اشل تو یہ ہے جی وینر ریڈلز پارٹ جو ہے ٹوال اس کے یہ وینرز ہیں تو کنگرچولیشن آپ سب کو رائیان سلیم آمنا اور اشل آپ لوگوں کو کنگرچولیشن کہ آپ نے سب سے پہلے آنسر کیا تھا اب ہم چلتے ہیں اپنی ریڈلز کی طرف تو ریڈلز سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ ریڈلز جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ہاں سے ہمارے پاس ریڈلز کر لیتے ہیں اپنی تو ریڈلز کا ہمارے پاس ہے جی پارٹ نوبر تھرڈین ہے تو فرسٹ ریڈل ہے وہ ہمارے پاس ہے کہ ایکس آر ڈالر زیرو پائنٹ ٹوال اڈزن اگر جو اڈز ہیں وہ ہے جی زیرو پائنٹ ٹوال ڈالر کے ایک درجن ہے درجن میں آپ کو بتانے ہیں ٹوال اڈز ہوتے ہیں تو زیرو پائنٹ ٹوال ڈالر کے اگر وہ جو ہے ایک ڈزن جو ہیں وہ اڈز ہیں تو ہاو مینی اڈز آپ بتائیں کہ ایک ڈالر میں آپ کتنے ایکس جو ہیں وہ خرید سکتے ہیں تو جلدی سے سوچیں اگر آپ نے ماتمیٹکس کے یہ ورڈ پرابلم وغیرہ کی ہوں گی تو آپ کو ایزلی اس کانسر بتا ہوگا کہ اس کانسر کیا ہوگا کہ اگر زیرو پائنٹ ٹوال ڈالر کے آپ کو ٹوال اگس مل رہے ہیں تو آپ بتائیں کہ آپ کو کتنے اگس ملیں گے ایک ڈالر کے جلدی سے اس کو آپ دیکھیں کہ اس کانسر کیا ہو سکتا ہے اور جلدی سے جو ہے وہ لائف چیٹ میں مجھے لائف چیٹ میں بتایا کریں آنسر کیونکہ کومنٹ سیکشن پھر مجھے کومنٹ سیکشن میں بھی جا کے دیکھنا پڑتا ہے لائف چیٹ میں تو اس جو لائف چیٹ میں سب سے پہلے آنسر کرے گا وہی وینر ہوگا تو جلدی سے بتائیں جی کہ اگر زیرو پائنٹ ٹوال ڈالر کے اگر آپ کو ٹوال اگس ملتے ہیں تو آپ بتائیں کہ ایک ڈالر کے آپ کو کتنے اگس مل جائیں گے بہت ایزی سا قویسن ہے بہت ہی زیادہ ایزی اگر آپ اس کو سوچیں اور اگر آپ نے میکس کے قویسن جو ہیں صحیح دل لگا کے کیے ہوئے ہوں گے سٹیٹ میں انتفائلے تو آپ کو تو ایک سیکنڈ میں پتا چل جائے گا کہ اس کا انسر کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگس آر زیرو پوائنٹ ٹوال ڈالرز اڈرزن ہاو مینی اگس آر یو گیٹ فور اڈالر ایک ڈالر کے آپ کو کتنے اگس ملیں گے اگر زیرو پوائنٹ ٹوال ڈالر کے آپ کو ٹوال ڈالرز مل رہے ہیں اب میں اس کا انسر کرنے لگی اور میری کرنے سے سب سے پہلے جس نے اس کا ریپلائی کیا ہوگا وہی اس ریڈل کا ونر ہوگا تو اس کا انسر ہے جی اس کا انسر ہم کسی اور مارکر سے لکھ دیتے ہیں تو اس کا انسر میں لکھ دیتی ہوں ریڈ سے چھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ بہتر جو ہے نا وہ لیکن دو ڈیفرنٹ گھر ہو جائیں گے تو اس کا انسر ہے جی اس کا انسر ہے جی ہنڈرڈ ایگز وہ کس طرح ہنڈرڈ ایگز اس طرح کے ہنڈرڈ ایگز آپ کو اس طرح ملیں گے کیونکہ دیکھیں نا آپ کے جو ہیں زیرو پوائنٹ ٹوال ڈالر یعنی زیرو پوائنٹ ٹوال ڈالر یعنی کہ ایک جو ڈالر ہوتا اس کے اندر ہنڈرڈ پینیز ہوتی ہیں تو اگر ٹوال پینیز کے ٹوال ایگز مل رہے ہیں تو ہنڈرڈ پینیز کے ہنڈرڈ ایگز ہوں گے تو یہ تھی جی فورس ریڈل اور اس کا انسر میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور جس نے سب سے پہلے ریپلائی کیا ہوگا وہ ہی اس ریڈل کا وینر ہوگا اب ہم چلتے ہیں نیکس ریڈل کی طرف جو کہ ہمارے پاس ہے اس ویڈیو کی سیکنڈ ریڈل اور وہ ہمارے پاس ہے جی how many sides does a circle have جو circle ہوتے ہیں اس کے کتنی sides ہیں اور اگر آپ اپنا دماغ استعمال کریں گے تو آپ کو ایک سیکنڈ میں اس کا انسر بدہ چل جائے گا سرکل ہے تو سرکل کی کتنی sides ہوتی ہیں میں بھناہ کا بھی دکھا دیتا ہوں یہ circle ہے تو بتائیں آپ اس کی کتنی sides ہیں جلدی سے بتائیں جی سرکل کی کتنی sides ہوتی ہیں جلدی سے آپ اس کا انسر بتائیں بہت ایزی کوسٹن ہے بہت ہی زیادہ ایزی کوسٹن ہے اور اگر آپ اس کے بارے میں سوچیں گے تو آپ کو ایک سیکنڈ میں بدہ چل جائے گا کہ اس کا انسر کیا ہے جلدی سے بتائیں how many sides does a circle have circle کے بیچ میں total کتنی sides ہوتی ہیں جلدی سے مجھے اس کا انسر بتائیں اور اس کا انسر آپ سب کو آنا چاہے گے کیونکہ اتنے عرصے سے آپ لوگ mathematics پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اس کا انسر تو لازمی آنا چاہیے how many sides does a circle have circle کے بیچ میں total کتنی sides ہوتی ہیں بہت ایزی کوسٹن ہے بہت ہی زیادہ ایزی کوسٹن ہے تو جلدی سے سوچیں کہ how many sides does a circle have circle کے بیچ میں total کتنی sides ہوتی ہیں تو جلدی سے سوچیں آپ اس کا انسر کیا ہو سکتا ہے بہت ایزی سا کوسٹن ہے بلکل بھی مشکل نہیں ہے جلدی سے سوچیں کہ سرکل کی کتنی sides ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کا انسر جس نے سب سے پہلے کیا ہوگا وہی اس ریڈل کا وینر ہوگا میں اس کا انسر کرنے لگی اور امریکہ نے سب سے پہلے جس نے اس کا ریپلائی کیا ہوگا وہی بلکل بھی مشکل نہیں ہے جس نے کومنٹ کیا ہوگا وہی اس ریڈل کا وینر ہوگا تو اس کا انسر ہے جی جو سرکل ہوتی ہے دیکھیں ایک inner side اور ایک outer side اور total two sides ہوتی 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 ہے تو اس کا انسر ہے جی ٹھیک ہے اب جس نے سب سے پہلے two لکھا ہوگا اس ریڈل کا وینر ہوگا ہم چلتے ہیں اپنی next ریڈل کی طرف جو کہ ہمارے پاس ہے اس ویڈیو کی تھرڈ ریڈل اچھا یہ جو ہے نا ریڈل یہ تھوڑی تھی نا دماغ استعمال کرنے والی ہے اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں if you buy a roaster for a purpose of laying eggs and you expect to get 3 eggs daily how many will you have after 3 weeks اگر آپ ایک روستر لے رہے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے مطلب کہ آپ نے اس کو eggs کی وجہ سے لیا ہے تو آپ کو اگر جو ہے 3 eggs daily وہ ملتے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ 3 weeks کے بعد آپ fik پاس total کتنے eggs حوں گے جلدی سے سوچیں اس 각 anchor کیا ہوسکتہ ہے کہ اگر روستر ہے جو کہ ڈیلی ایکز دیتا ہے 3 eggs daily تو آپ بتائیں کہ after 3 weeks آپ کے پاس total کتنے eggs ہو جائیں گے تو جلدی سے سے سوچیں جس کا answer کیا ہو JUDY کیا ہو سکتا ہے مسٹر جو کہ daily 3 eggs دیتا ہے متوقب یہ بتائیں کہ after 3 weeks آپ کے پاس کتنے eggs ہو جائیں گے تو جلدی سے سوچیں اس کانسر کیا ہو سکتا ہے جس نے سب سے پہلے اس کا ریپلائی کیا ہوگا وہیی اسریل کا وینر ہوگا تو سب سے پہلے سوچیں آپ کے اس کانسر ہو گیا سکتا ہے کہ اگر ڈیلی وہ 3 ایکس دے رہا ہے تو جلدی سے آپ اپنا دماغ استعمال کریں کہ اس کانسر کیا ہو سکتا ہے If you buy a roaster for a purpose of playing eggs And you expect to get 3 ایکس دیلی How many will you have after 3 ویگس 3 ویکس کے بعد آپ کو پاس ٹوٹل کتنے اگز ہو جائیں گے تو جلدی سے اپنا دماغ استعمال کریں وجہ جلدی سے بتائیں کہ اس کا آنسر کیا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے ایک روستر لیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ مطلب کہ 3 اگز اگر وہ ڈیلی دے رہا تو بتائیں 3 ویکس کے بعد آپ کو پاس ٹوٹل کتنے اگز ہو جائیں گے اب میں اس کا آنسر لکھنے لگیوں میرے لکھنے سب سے پہلے جسے اس کا ریپلائی کیا ہوگا اور وہ اس ریڈل کا وینر ہوگا تو اس کا آنسر ہے جی نن وہ اس وجہ سے کہ کیونکہ مرگا تو انڈے دیتا ہی نہیں ہے مرگی دیتی ہیں انڈے تو روسترز مرگا ہوتا ہے تو مرگا تو دیتا ہی نہیں ہے انڈے جب وہ دیتا ہی نہیں انڈے تو پھر آنکے پاس کیسے انڈے ہوں گے 3 ویکس کے بعد تو یہ تھا جی 3 ریڈل اب ہم چلتے ہیں نیکس ریڈل کی طرف جو کہ مارے پاس ہے اس ویڈیو کی 4 ریڈل 4 ریڈل ہے جی اس سیریز کا نیکس نمبر بتا دیں جی جلدی سے کیا ہوگا یہ جو سیریز ہے اس کا نیکس نمبر کیا ہے اچھا یہ جو سیریز والے کسٹن ہے پہلے میں ویڈیوز اس پہ بنا چکیوں کہ سیریز والے کسٹن بہت یہ ایزی ہوتے ہیں اچھا اس میں آپ نے اپنا دماغ استعمال کرنا ہوتا ہے جو آپ کے پاس نمبر گیون ہوتا ہے پچھلا اس کو آپ گوھر سے دیکھا کریں کہ اس میں جو ہے نا کیا چینجز آ رہے ہیں تو اس سے آپ کو ایزی پتا چل جاتا ہے جو سیریز ہے اس میں نیکس نمبر جو ہے وہ کون ساتھ ہے تو بتائیں جلدی سے آپ جلدی سے بے شک اس کو کلکولیٹ کر کے لکھ کے دیکھ لیں کہ کیا ان کا سیکنس چینج ہوگا ہے کیسے ہوگا ہے جلدی سے آپ مجھے بتا دیں کہ اس کانسر کیا ہوگا یہاں پہ یہ کومہ ہے یہاں پہ دوبارہ سے لکھ دیتیم ٹھیک ہے یہ مار پاس ہے سیون سکس فور فائف ایک نمبر ہے ایک ہے جیس فائف سیون سکس فور ایک ہے فور فائف سارن سکس تو جلدی سے بتا دیں کہ اس سیریز میں نیکس نمبر کیا ہوگا جلدی سے سوچیں آپ اس کانسر کیا ہو سکتا ہے بہت ایزی ہے اس کانسر بہت ایزی جلدی سے بس غور سے دیکھیں آپ یہ جو سیریز میں جو نمبر لکھے میں ان کو غور سے دیکھیں تو آپ کو ایزیلی پتا چل جائے گا کہ اس کا نیکس نمبر کیا ہوگا تو جلدی سے بتائیں جی اس کا آنسر کیا ہو سکتا ہے اور بہت ایزی سا یہ کوئیسن ہے مشکل بلکل بھی نہیں ہے تو اب میں اس کا آنسر لکھنے لگی ہوں میرے لکھنے سب سے پہلے جس نے اس کے ریپلائی کیا ہوگا وہی اس ریڈل کا وینر ہوگا تو اس کا آنسر ہے جی ہمارے پاس دیکھیں سب سے پہلے بتا دیں کہ سیون سکس فور فائف فائف پینٹ ہوئے نا فائف فور سکس سیون یہ دیکھیں ہمارے پاس اس طرح انہوں نے لکھ دی ہے مثلا کہ ان م Looking naya ہے جو آل لمhر شروع میں لکھ دیا اور باقی پر لکھ دی ہیں ایسے کہ یہ کیا فائف ہے فائف عیصہ کو بھی لکھ دیا فائف، فائف، سیون، سکس اب امچھ اس کو شروع میں لکھ دیں تو deceفور فائف، سیون امچی ماں آجا ہے اس کا آنسر سکس پوائف، سیون تو اس پر سنت کبیٹ نہیں ہے مجھو جسٹ ہوں اس کو شروع میں لکھے باقی وہ اسی طرح برس کو لکھ رہے ہیں تو یہ تھی جی فورتھ ریڈل آپ ہمارے پاس ہے اس ویڈیو کی لاسٹ ریڈل اور جو کہ ہمارے پاس ہے ابھی میں اس کو آپ کو پڑھ کے بتا دیتیوں کہ ریڈل کی ہے ہمارے پاس تو ریڈل ہے جی ہمارے پاس کے What begins with the letter T It falls of T and finishes with T وہ کون سا ایسا لیٹر ہے کہ جو شروع بھی T سے ہوتا ہے اس کے بیچ میں بھی T ہوتی ہے اور اس کے انڈ میں بھی T ہوتی ہے جلدی سے بتائیں یہ کون سا ایسا لیٹر ہو سکتا ہے جلدی سے آپ اس کے بارے میں سوچیں What begins with letter T It is full of T and finishes with T اور T سے ہی یہ ختم بھی ہوتا ہے تو جلدی سے سوچیں وہ کون سا ایسا لیٹر ہو سکتا ہے What begins with letter T And is full of T and finishes with T وہ کون سا ایسا لیٹر ہو سکتا ہے جلدی سے آپ سوچیں کہ اس کا انصر کیا ہو سکتا ہے بہت ایزی اس کا انصر ہے اگر آپ سوچیں تو What begins with letter T It is full of T and finishes with T جلدی سے آپ سوچیں اس کا انصر کیں ہو سکتا ہے جلدی سے Hangouts حق سے T کہ تی سٹارٹ اور اس کے بیچ میں بھی تی سی ہوتا ہے اس کا انصر کیا ہو سکتا ہے ہمیں ملے لکھنے اگل میں سب سے پہلے جسا اسک ہے یہ ہماری عنllow آتا ہے Sketch Conference جو ہمارے پاس ٹی پارٹ ہوتا ہے دیکھیں سٹارٹنگ بھی ٹی ہے اور ٹی پارٹ کے بیچ میں ٹی پڑی ہوتی ہے اور انڈ بھی ٹی پہ ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تھی جی آج کے ویڈیو جس میں ہم نے ریڈلز کی ہے اور پارٹ تھرٹین تھا تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پرس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نیوانے والی ویڈیو سے بارے پتہ چل سکے اور اپنے فرنس کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور ان کے بولے کو سبسکرائب کر دیں اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ